بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مارچ کی 21 تاریخ سال 2022 سن 1443 ہجری شابان کی سترہ تاریخ اور دن سوموار الہند گلوبل نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم کرتے ہیں جمع کشمیر سے آج شائع ہونے والے اخباروں کی سرکیاں لے کر محر و فائدہ منظور آپ کی خدمت میں حاضر آئیے نظر ڈالتے ہیں آج شائع ہونے والی کچھ اہم خبروں پر جمع کشمیر کو بدنوانی سے پاک کر کے ترکی آفتہ بنانا ہمارا مقصد پڑوسیوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ہمارا امتحان لینا چاہے تو مناسب جواب دینے کے لیے تیار سیکیورٹی فورسز نے ملک دشمن اناثر کے منصوبوں کو ناکام بنا کر نئے جمع کشمیر کی تعمیر میں اہم کردار آدھا کیا منوچ سنہا بیرونی سرمایہ کاری متحدہ عرب امارت اور ہانگ کانگ سے خصوصی وفت کی آمد سفرات سرمایہ کاری پر حکام سے تبادلہ خیال کریں گے غیر ریاستی باشندوں کی جانب سے جمع کشمیر میں جائدات خریدنے کا معاملہ سرکار 29 مارچ کو اس سلسلے میں لوگ سوا میں تفصیلات پیش کرے گی جنوبی کشمیر میں سیکیورٹی بندوبست مزید سخت راہگیروں کی جامعہ تلاشیاں ترال اور شپین میں گرینیڈ حملوں کے بعد سیکیورٹی الیٹ سرینگر تیزاب حملہ عدالت نے دو ملزمان کے خلاف الزامات تیگ کیے کیس کی اگلی سماعت 30 مارچ کو مقرر کی گئی کیس کی پیروی کی نگرانی کے لیے سینئر آفیسر کی تائنا تھی لیفٹنن گورنر کے ماہانہ ریڈیو پروگرام عوام کی آواز کا ایک سال مکمل ترکیاتی عمل کو مزید شرکردار بنانے میں ان کے گراہ قدر تاون کے لیے تمام شہریوں کا شکریہ آدھا کیا پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کے لیے قومی اسیمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو تل پارلیمنٹ کے ایوان زیڑے کا اجلاس دن 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں منقت ہوگا تالیبان حکومت سرکاری طور پر بھی نوروز نہیں منائے گی ہم کوئی ایسی تقریب نہیں مناتے جس کا تہوار اسلام میں نہیں زیب اللہ اسرائیلی وزیر اعظم 2 اپریل سے ہندوستان کے دورے پر آئیں گے دورے کا مقصد دونوں ممالک کی درمیان اسٹرائٹرجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانا ہے روس نے ہائپر سرنگ میزائلوں کے استعمال کا اعتراف کر لیا حملے کے بعد یوکرین کی صدر کا روس سے تازہ مزاکرات کا مطالبہ ہندوستان اور جاپان کے درمیان تونائی شعبے میں شرکداری کا اہد نریندر موڈی نے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا کرناٹکا میں ہجاب کیس کے تین ججوں کو وائی زمرہ کی سیکیورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کینیڈا میں مسجد میں کلھڑی سے حملہ متعداد نمازی زخمی چوبیس سالہ حملہ وار کو کابو میں کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا امریکہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہش مند ہندوستان کی بانگردیش کے خلاف یادگار جیت سارک فوٹبال چیمپئنشپ میں ٹیم انڈیا سر فہرس آخری اور میں انگلینڈ کی ایک وکٹ سے جیت دفاعی چیمپئن نے خواتین عالمی کپ میں خود کو برقرار رکھا اسی کے ساتھ آج کی سرکھی